اسلام علیکم اسپائرنٹس میرا نام غلام حسین ہے اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں ایک پی ایم ایس آفیسر ہوں اور تیچر ٹرنڈ بیروکریٹ ہوں لیکن پڑھانے میں مزہ آتا ہے پڑھانے کا شوق ہے تو اس پڑھانے کے شوق کو میں نے یوٹیوب کی شکل دی ہے تاکہ میں ان تمام سٹوڈنٹس پر اپنا وہ جو نالج میں نے حاصل کیا پچھلے دس پندرہ سالوں میں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں ہم انگلیش کمپیٹیٹیو انگلیش کی ایک سیریز سٹارٹ کر لگے ہیں جس میں آپ کے چھوٹی چھوٹی کیوریز جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو جو ڈسکشنز میں نہیں ڈسکس ہوتی ہیں آپ کلاس میں نہیں ڈسکس کرتے ہم ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو پانچ پانچ دس دس منٹ کی ویڈیو کے اوپر وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو بتائیں گے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ان سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاص طور پر کریکشن میں اور اپنی کریٹیو رائٹنگ کمپوزیشن میں آج کا جو ٹپک ہے ک کل میری کلاس کے دوران مجھے ایک بچے نے پوچھا کہ سر انفینیٹیو ورب کا جو ہے ہمیں بہت سارے کنفیوزنز ہیں بہت ساری ویب سیٹ پر اس کے اوپر مختلف مواد ملتا ہے کوئی اس کے اوپر ہمیں پروپر کنٹنٹ نہیں ملتا کہ سی ایس ایس پی ایم ایس یا ون پیپر کے کونٹنٹ کے حساب سے یا اس کی تیاری کے حساب سے انفینیٹیو ورب کو ہم کس طرح سے لیتے ہیں تو میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ ورب جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں جب میں ان کو define کرنے کوشش کرتے ہیں ایک finite verb ہوتا ہے جس کو آپ base verb کہتے ہیں for example میں کہتا ہوں go eat run sleep talk walk like this یہ سارے base verbs ہیں اور جو infinitive verb ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم preposition to لگا دتے ہیں اور جیسے to be to go to eat to hold اب to لگانے سے اس کے میننگ میں کیا فرق پڑ گیا اور to نہ لگانے سے اس کے میننگ میں کیا فرق پڑا for example ہم اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں go یہاں پہ لکھتا ہوں eat اگر آپ اس کا translation کریں اردو میں تو یہ بنے گا جاؤ کھاؤ ٹھیک ہے اگر میں to اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو اس کا مطلب بنے گا اس کا مطلب بنے گا ہونا اس کا مطلب بنے گا جانا اس کا مطلب بنے گا کھانا اس کا مطلب بنے گا پکڑنا ٹھیک ہے اب یہ جو نہ کا لفظ آ رہا ہے اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اردو میں مزدر یہ جو مزدر ہوتا ہے جس کو infinitive verb کہا جاتا ہے یہ زمانے جس کو ہم tense کہتے ہیں time کہتے ہیں اس کی limit سے باہر ہوتا ہے اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ participle کی کوئی form ہے یہ verbal کی کوئی form ہے مطلب اس میں یہ نہ verbal کی کوئی form ہے نہ ہی یہ participle ہے اس کی significance اپنی ہے اور یہ اپنے طریقے پر استعمال ہوتا ہے اگر اردو ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں اردو ٹرانسلیشن میں ہم بہت دفعہ یہ پڑھتے ہیں کہ مثال کے دور پر میں اب ایک فگرہ لکھتا ہوں وہ پڑھنے کے لیے سکول جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پڑھنے کے لیے سکول جاتا ہے he goes to school to study اب یہ two study لگایا ہم نے یہ آپ کا infinitive ہے پڑھنے کے لیے اب اردو میں کیونکہ آپ نے نے لگایا ہوا تھا یہاں پہ میں نے اس کی پہچان بھی دی ہوئی ہے کہ نون الف نا نون چھوٹیے نی اور نون بڑیے نے یہ جن الفاظ کے ساتھ لگے گا اس میں کوشش کیجئے translation میں خاص طور پر آپ infinitive ہی استعمال کیجئے ویسے بچے فار لگا کر اس کے بعد جرن استعمال کر لیتے ہیں ing form استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی کسیت تک ٹھیک ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم infinitive کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں میری کلاس میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں css اور pms کے حساب سے ایک بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ سر ڈان اخبار میں بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ to لکھا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں کوئی اور لفظ ہوتا ہے اور یہاں پہ main verb لکھا ہوتا ہے مثال کے دور پر to quickly get یہاں پہ درمیان میں quickly کا adverb انہوں نے ڈال دیا پہلے to لکھا پھر quickly لکھا پھر get لکھا اس کو ہم کہتے ہیں infinitive divorce یا split infinitive یہ allow نہیں ہے ٹھیک ہے informal writing میں informal speaking میں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ css میں pms میں correction میں یہ آیا وہ ہو اور to اور base verb کے درمیان میں اگر کسی طرح کا کوئی adverb یا کوئی اور لفظ دیا ہوا ہو جو کہ verb نہ ہو تو آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے adverb کے چپٹر میں جب adverb کے اوپر lecture دیں گے تو ہم بتائیں گے کہ آپ کو یہ جو adverb of manner ہوتا ہے اس کی sentence میں کون سی place ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے لکھنا آپ نے infinitive divorce نہیں کروانی یا infinitive کو split نہیں کرنا to اور base verb کے درمیان میں آپ نے کوئی چیز نہیں لکھنی اچھا دوسرا دوسرا question بچے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو to استعمال ہوتا ہے یہ finite verb یا base verb سے پہلے جب استعمال ہوتا ہے تو کیا یہ preposition ہوتا ہے کہ یہ prepositional phrase ہوتی ہے اس کو ہم بطور prepositional phrase استعمال کرستے ہیں no never preposition کی جب اب definition پڑھتے ہیں تو preposition کی definition یہ ہوتی ہے کہ preposition ہمیشہ noun سے پہلے لگتا ہے verb سے پہلے نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہ جب to ویسے تو یہ preposition ہے لیکن جب یہ base verb کے ساتھ لگتا ہے تو یہ اپنی preposition والی position ختم کر دیتا ہے یہ preposition نہیں رہتا ٹھیک ہے base verb بن جاتا ہے اچھا دوسرا اس کا infinitive verb بن جاتا ہے دوسرا اس کا جو point ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا اس کے ساتھ ہم ed two کے بعد ہم third form third form second form یہ جرن ing form لکھ سکتے ہیں یہ بھی allow نہیں ہے اگر two کے بعد آپ ing form لکھتے ہیں ed اس کے ساتھ لکھتے ہیں اس کی second form یا third form بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو standard english میں یہ بھی allow نہیں ہے اگر اس طرح کی کوئی collection کا آتا ہے two کے بعد ing form دی بھی ہے تو آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے اگر ed دیا ہویا تو اس کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے آچھا اس کے بعد ہے جی کیا یہ جو two infinitive ہے مطلب infinitive verb ہے کیا یہ infinite verb کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے کیا یہ بطور verb treat کیا جاتا ہے no اس کو بطور verb treat it's an indirect object it's a direct object it's a direct object ٹھیک ہے school جو ہے وہ indirect object ہے اور جبکہ یہ direct object ہے he goes to school to study ٹھیک ہے for studying بھی کر سکتے ہیں for reading بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے یہاں پہ نیک استعمال کی ہے میں نے آپ کو مزدر کی پہچان بتائی ہے اردو grammar میں تو آپ اس کو اس طرح سے کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اب سوال یہ ہے کیا یہ verb کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا نہیں تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ verb نہیں ہے یہ اپنی verb کی position ختم کر دیتا ہے اور یہ بطور ان تین چیزوں کے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ object استعمال ہوتا ہے بطور object وہ object noun ہو سکتا ہے وہ object اور adverb ہو سکتا ہے اور subject کے طور پر subject بھی noun اور adverb ہو سکتا ہے اسی طرح adjective کے طور پر استعمال ہوتا ہے noun adverb اور adjective کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے یہ verb کی جگہ پر استعمال نہیں ہوتا اب آپ دیکھئے اس کا استعمال adjectives nouns and adverbs یہ verbals کے طور پر ان صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے otherwise یہ استعمال نہیں نا کر verb کی جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیں basically یہ noun adjective treat ہوگا اب اس کی examples دیکھ لیں جیسے ہم نے پہلی example میں object example دی I want to be a doctor I want to be میں بننا چاہتا ہوں بننا to be بننا راشد asked to meet his brother راشد نے اپنے بھائی سے ملنے کے لئے کہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ نہ نہیں نہیں جو میں نے بتایا ہے یہ آپ کو ہر جگر نظر آئے گا try to eat little more before fight لڑائی سے پہلے کچھ کھانے کی کوشش کرو لڑائی سے پہلے کچھ کھانے کی کوشش کرو اب یہ کیا ہے یہ verb کے بعد آیا ہے تو یہ بطور راؤ 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 is wealthy enough to spend on his life wealthy enough یہ wealthy enough adjective ہے اور اس کو modify کر رہا ہے to spend adjective کے طور پر modifier بن رہا ہے adjective کا then subject کی جگہ پہ دیکھیں subject میں to be an astronaut is my dream to be بن آسٹرونٹ بن میرا خواب ہے to be or not to be that is the question یہ شیٹسویر کا ایک ڈراما ہے hamlet اس میں اس کی فرس soliloquy ہوتی ہے جس میں وہ یہ question کرتا ہے کہ ہو نہ 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 یہ سوال ہے مطلب وجود کا ہو نہ نہ یہ ایک سوال ہے اس طرح to write is his passion لکھنا اس کا fun ہے لکھنا اس کا جذبہ ہے لکھنا اس کا فن ہے تو یہاں پہ یہ to write to be یہ سارے بطور subject کے کام کر رہے ہیں بطور subject کے کام کر رہے ہیں اب اس یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ tense سے مبراہ ہے اور یہ verb نہیں ہے tense اس میں tense میں استعمال ہوتا ہے no آپ اس کو ہر tense میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی tense میں استعمال کر سکتے ہیں tense کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے ہاں اگر اردو میں اس کا translate کریں تو نانینی والی صورت پیدا ہو رہی ہے تو یہ infinitive ہے اچھا یہاں پہ اس lecture complete to read is better than writing یہ آپ کا correction کا question ہے sentence ہے اس کو اپنے solve کرنا ہے اور comments میں اس کا correct جو answer ہے وہ لکھنا ہے اور اس پہ میں آپ لوگ کو جواب دوں گا یہاں پہ آج کا lecture ختم ہوتا ہے اللہ حافظ